مسلمی لیگ نون لہور کا وفد وزیرالہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت پر عوران پہنچا وفد خواجہ امران نظیر تلہ برکی رانہ مبشر سمیت صحافیوں کے ہمراہ لہور سے براستہ کراچی ہیلیکاپٹر کے ذریعے عوران روانہ ہوا عوران پہنچنے پر ڈپٹی سپیکر بلوچستان اسیملی عبدالقدوس نے وفد کا استقبال کیا جبکہ برگیڈیر عبرار احمد نے زلزلہ زدہ علاقوں کے حوالے سے بریفنگ دی کمانڈر لوجسٹک نئی مقتر کا کہنا تھا کہ لہور سے بڑی تعداد میں امداد یہاں پہنچی جو یہاں کے مسئبت زدہ افراد کو پہنچا دی گئی کمیشنر کالات ڈیویجن ڈاکٹر محمد اکرم کا کہنا تھا کہ لہوریوں نے پریشان حال بلوچ بھائیوں کا ساتھ دیا جس پر ہم لہوریوں کے شکر گزار ہیں لہور تو ہمیشہ ہی سب سے آگے رہتا ہے جو ریلیف آ رہی ہے اس میں جو میکسیمم پورشن ہے وہ ہمارے لہور کے بیان پرین کا اس وقت سب سے زیادہ جو ہمیں ریلیف کا سامان ملا ہے وہ پنجاب کے طرف سے ہے لہور تو اس کا دل ہی ہے سنٹرل ہے ہیڈکوارٹر ہے ہم ان کے بہت مشکور ہیں ہم تہہ دل سے ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے توسط سے ہم نیک خواہشات ان کو پہنچانے کے مسلم لیگ نون لہور کے وقت نے زلزلہ زدگان کو یقین دہانی کرائی کہ اس مسئبت میں وہ تنہا نہیں لہور کے لوگ ان کی ہر ممکن مدد کے لئے تیار ہیں جتنا بھی سامان پنجاب سے آ رہا ہے اور سپیشلی انہوں نے لہور کے لوگوں کو ریکویسٹ کی تھی کہ مسئبت کی اس گھڑی میں اپنے بلوچ بھائیوں کی امداد کریں عوران کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پر مسئبت تو بہت بڑی آئی لیکن لہوریوں کی محبت نے ان کے دل میں جگہ بنائی جس سے ان کی حوصلہ فضائی ہوئی ہے آہور والوں سے بھی ان کی بہت شکریہ بہت مہربانی ان کی کہ انہوں نے بھی ہمارے لئے تعوان کیا ملک کے کسی بھی خطے میں مسئبت یا آفت آئے لہوریوں نے ہمیشہ اپنی محبت کا بڑھ چڑھ کر اظہار کیا ہے عوران میں لہوریوں کی جانب سے امداد اسی سلسلی کی ایک کڑی تھی عوران کی رہائشوں کا کہنا ہے کہ مسئبت کی اس گھڑی میں جس طرح لہوریوں نے ان کا ساتھ دیا ہے وہ اسے ساری زندگی نہیں بھلا سکیں گے کیمرہ میں ناطف یاسین کے ساتھ عمر اسنم سٹی فارڈی ٹو عوران بلوچستان